اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ہمارا امام یتیم ہوا کون وہ امام جو پہلی سے رو رہا ہو کبھی کربلا کو روتا ہے کبھی بی بیوں کی چادر کو روتا ہے کبھی علیہ صغر کے گلے پہ روتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے زمانے نے اتنی دیر میں پیدا کیا ورنہ کاش جد مظلوم میں تمہارے ساتھ ہوتا اور میں آنسو نہیں بہتا ہوں بدلت دموے دمہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے خون نکلتا کیسے بھول جائے زینب کی اسیری کیسے بھول جائے زینب کی بے پردگی کیسے بھول جائے اچھا یہ بتائیے جب امام حسین علیہ السلام خود خواہش کریں کیا اے بیٹا بیٹا سجاد جب مدینہ جانا میرے شیعوں کو سلام کریں نہیں جملہ سنی آپ کھا کے سلام کرتے ہیں آپ پی کے سلام کرتے ہیں آپ اچھی جگہ بیٹھ کے سلام کرتے ہیں لیکن حسین نے کب سلام کیا اے بیٹا سجاد جب مدینہ جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کریں بھوکا ہے پیاسا ہے خود انصاف سے بتائیے آپ کس وقت یاد کرتے ہیں مثلا ہم ہر طرح کا عیش ہمارے پاس ہے اب ہم یاد کر رہے ہیں لیکن حسین پہ ہر طرح کا ظلم تھا یاد کر رہا ہے اپنے شیعوں کو یہ ایک بات ہے بس میں آپ کے احساس جگانا چاہتا ہوں اور پورے سال تک رو رہے دروتے رہیں گے جملے کے اوپر وہ جملہ کیا ہے اے بیٹا سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا تو جو بات شیعوں سے گئی جا رہی ہے اسے امام زمانہ نہیں جانتے ہیں جانتے یا نہیں جانتے ہیں بات کا فقرہ شروع ہے میرا سلام کہنا اور ایک بات کہنا جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا نہیں آگے بڑھئے انشاءاللہ رونے کی آواز قبر زہرہ تک جائے گی اور کربلا تک جانی چاہیے آپ کی آواز رونے کی جو جملہ ہے بات کا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا کیوں کاش تم آشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کھلے کر کس طرح فوجِ جفاکار سے پانی مانگ رہا تھا تو جس پہ آج اتنا روتے ہیں جب امام زمانہ سنتے ہوں گے پریشان ہے لیسگر کا انتقام لینے کے لیے آج وہی وقت کا امام یتیم ہو رہا وہ وقت آ گیا عقید سنیے عقید امام حسن عسکری علیہ السلام کا خادم ہے کہتے ہیں جب امام کا آخر وقت آیا تو امام علیہ السلام نے کہا عقید میں دنیا سے جانے والا ہوں مجھے زہر دے دیا گیا ہے زہر کا اثر میرے پورے جسم میں ہو گیا ہے کہا مولا پھر کیا کروں کہا عقید مجھے تھوڑا سا پانی پھلا دو کہتے ہیں میں پانی لانے والا تھا کہ ان کی زوجہ آئی انہوں نے پانی لیا ابھی پانی پھلانا چاہا امام کے ہاتھ کہاں پہ پانی زمین پہ گر گیا بس بس آپ کو روکنا چاہتا ہوں دیکھتا ہوں کتنا آپ روئیں گے اس بات کے اوپر خالی تصور کیجئے پانی مانگا پانی ملا ہاتھ کہاں پہ پانی گر گیا اس کے بعد کا عقید دوسرے ہجرے میں میرا بچہ بیٹھا ہے اسے بلا دو پانچ سال کی عمر ہے امام زمانہ کی اس وقت عقید گیا بچے کو لے کے آئے روایت کہتی ہے وہ سنیے روایت کا کہتی ہے جیسے ہی امام حسن اسکری نے اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھا رونا شروع کیا روئے با آوازے بلند روئے کیوں روئے چھوٹی سی عمر میں میرا بچہ یتیم ہو رہا ہے مولا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا نہ کوئی تازیانیں مارے گا نہ کوئی پانی بند کرے گا اسی طرح حسین اسی طرح میرا آقا حسین سکینہ کو دیکھ کے روتا تھا لیکن پتہ ہے آج تو میرے سینے پہ سوتی ہے لیکن کل شمر کے تازی آنے ہوگے کوئی گوشوارے چھین لے گا کوئی تماشے مارے گا لہذا امام کو دیکھ کے روئے پھر اپنے بیٹے سے کہا میرے لال مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے امام زمانہ نے کوزہ آب لیا باپ کو پانی پلا دیا باپ نے پانی پی لیا میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہو بیٹے کو پانی کے لیے کہا تو پانی تو مل گیا مجھے کربلا کا بیٹا یاد آگیا سید سجاد جب کوئی نہ رہا اے بہن زینب ارے مجھے میرے لادلے سے ملا دو زینب لے کے چلی بھائی کا ہاتھ پکڑا اس خیمے میں لائیں جس میں سجاد غشق عالم میں پڑے ہوئے تھے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا میرے لال تیرا باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے جیسے ہی زینب الابدین نے دیکھا کیا دیکھا چیرے پہ خون لگا ہوا ہے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے بطن پہ زخم لگے ہیں فوراں پوچھا چچا باز کہاں گئے بھائی علی اکبر کہاں گئے اے میرے لال کوئی نہیں بچا سنیا دیدو آخری مجلی سے کل کی اور اب کی سفیازہ اٹھنے والی ہے باد میں پھر کل دوپہر میں اور آپ سن لیجئے میرا دل چاہتا ہے تاکہ میں میں بھی خوب دل کھول کر رو ہوں آپ بھی خوب دل کھول کر روئیے کیا بیٹا اب کوئی نہیں رہا تمہارے اور میرے علاوہ روایت کہتی ہے امام حسن اسکر علیہ السلام نے پانی پی لیا اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا دم توڑ دیا لوگوں میں کوراں مچ گیا دھوم سے جنازہ اٹھا دکھاوے کے لیے حکومت بھی آئی بیٹے نے نماز بھی پڑھی نہیں عزیزو نماز بھی پڑھی غسل بھی دیا کفن بھی دیا ارے جس کا بیٹا زندہ ہو اس کا جنازہ ایسے ہی اٹھتا ہے اسے کفن بھی ملتا ہے لیکن ہائے رہ حسین کربلا کا میدان فزہ کہتی ہے بی بی قیامت آنے والی ہے شہزادی کہتی ہے فزہ میرا بھائی زبا ہو گیا اب باس کے بازو کٹ گئے اسغر کا گلہ چھت گیا اس سے بڑی مشیبت کیا ہوگی کا نئی شہزادی پسر سادھ نے حکم دیا ہے لاشوں کوئی کھٹا کرو گھوڑوں کی نال بندی کی جائے ایک مرتبہ فزہ کہتی ہے شہزادی شہزادی ارے میں نے آپ کے بابا سے سنا ہے یہاں کوئی شیر رہتا ہے فزہ نے اس شیر کو پکارا وہ شیر آیا جس کا نام حریص تھا فرزند رسول کے جنازے کے پاس بیٹھ گیا پسر سادھ نے کہا پیچھے اٹ جاؤ کوئی لاشہ پامال نہ کرے لیکن جب شام ہو گئی شیر واپس گیا پسر سادھ نے حکم دیا اچھا موقع ہے حسین کا لاشہ پامال کر دو ابھی پامال کرنا چاہتے تھے حبیب کے رشتے دار آئے لاشہ اٹھا کے لے گئے پھر کے رشتے دار آئے لاشہ اٹھا کے رہ گئے زینب خیمے کے پاس تھی ایک مرتبہ حکم دیا ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر جب زینب کا بس نہ چلا مدینہ کا رکھیا اے نادا اے نانا آپ پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی یہ تیرا حسین جسے نے ایمانی چک کی ابھی اس کے پالا تھا اس کی یہ حالت ہو گئی ہے سنیے لوگ آئے ظاہراً تازیت پیش کی امام زمانہ کو کسی نے سینے سے لگایا کسی نے گلے سے لگایا کیونکہ امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھ رہا ہے نا سب لوگ احترام کر رہے ہیں میری سمجھ میں آیا جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے لیکن ہائے رے سید سجاد ہائے رے سکینہ ہائے رے زینب غولی کہتا ہے سنیے امام زمانہ کو اس طرح پرسا دیا اور سید سجاد بیٹے کو کیسے پرسا ملا سکینہ کو کیسے پرسا ملا بہن کو کیسے پرسا ملا خولی کہتا ہے مختار کے سامنے جب مختار نے پوچھا خولی تو نے کیا کیا ظلم کیے کہا مختار سن نہیں سکے گا کہا کیا کہا جب حسین قتل ہو گئے شاہ میں غریب آئی پسر سعاد نے حکم دیا جاؤ سب کچھ لوٹ لو لوگ آئے سب کچھ لوٹنا شروع کر دیا میں تھوڑا سا دیری سے پہنچا سنیے اے امام زمانہ بڑے خوش نصیب ہو تمہیں پرسا اس طرح ملا پانچ سال کی عمر میں ذرا سکینہ کو دیکھئے پرسا کیسے ملا نہیں رونے کی آواز کربلا جائے گی سنیے ایک آخری مجلس ہے کل کی اور آج کی رات میں آخری مجلس ہے یہ اس کے بعد میں فلے ہوگی سنیے کیسے خولی کہتا ہے کہ مجھے دیر ہو گئی پہنچنے میں جب میں اس وقت پہنچا جب سب کچھ لوٹ گیا تھا کچھ بھی نہیں بچا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ میرے بھی تو ہاتھ آنا چاہیے میں آیا ہوں لوٹنے کے لیے تو میں نے کیا دیکھا چار برس کی بچی ہے جس کے کانوں میں گوھر ہیں جب بھی کوئی سپاہی بڑھتا ہے بچی پہ رحم کھا جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے میں نے سوچا تجھے کچھ نہ ملے تو تیری بچی کے لیے یہ گوشوارے ہونے چاہیے میں اس بچی کی طرح بڑھا جس کا نام سکینہ تھا ابھی بڑھنا چاہتا تھا اس بچی نے کہا تجھے کیا چاہیے کہا تیرے کانوں سے گوشوارے چاہیے کہا کریم کی بیٹی ہوں دے دوں گی زبردستی نہ کرنا سکینہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کھولی کہتا ہے میں ایک قدم آگے بڑھتا تھا سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹتی تھی میں ایک قدم بڑھاتا تھا سکینہ ایک قدم پیچھے ہٹتی تھی ایک مرتبہ بچی نکالنا چاہتی تھی جب نہیں نکلا میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہاتھ بڑھا کے اس کے گوشواروں کو چھینہ کان زخمی ہو گئے اس نے فرات کا رکیا چچب سونی آلیزوں اس وقت بھی عباس کو پکارا اس کے بعد میں خیمے میں پہنچا سارے خیموں میں آگے لگ گئی تھی ایک خیمہ تھا جس میں حسین کا بیٹا عابد بھیمار لیٹا ہوا تھا جب مجھے کچھ نظر نہ آیا میں نے اس کے نیچے سے بستر کھیجا مختار بے عوش ہو رہا ہے اور جب میں نے اس کے نیچے سے بستر کھیجا اس نے بھی ایک ہی آواز دی چچا بس آخری جملہ سنیے اور زینب کبرہ کے روزے تک آواز پہنچا دیں رونے کی آخری جملہ سنیے سب کی چادریں چھن چکی تھی مختار مگر ایک بی بی تھی خیمے میں اس کا روہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ اس کی چادر پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا میں نے سوچا سب کی چادریں چھن گئی میں اس کی چھینوں ایک مرتبہ میں نے اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا میں نے دیکھا کوئی اور نہیں علی کی بیٹی زینب کبرہ جس کی چادر کو کسی نے نہیں چھینا پچھ پن سال کی عمر تھی زینب کی میں نے ایک مرتبہ چادر پہ ہاتھ ڈالا زینب نے چادر کو اپنی طرف کھیجا میں نے اپنی طرف کھیجا ارے جب میں نہ چھین سکا میں نے نیزہ نکالا زینب کے سر پہ مارا زینب نے چادر کو چھوڑا اے کعباز دی اے اپاس اے میرے غازی اے میرے شیر اور اے تری بہن لٹ گئی کوئی نہ بچا people و bloquegt اے میرے شیر شیر ھین موكب ولی جنب